اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے مٹن پائی میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی شیئر کروں گی پائی کی یہ ریسپی میں نے اپنی ماما سے زی کی تھی جب بھی بناتی ہوں سب گھر والوں کو بہت پسند آتے ہیں آپ بھی اس بکرائیت پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئیں گے تو آئیے انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں لے لیں گے ایک کپ آئل اب ہم اس میں شامل کریں گے فائن چوپ انین میں نے دو میڈیم سائز کے انین کو فائن چوپ کر لیا تھا اب گولڈن کلر آ جانے تک ہم پیازوں کو فرائی کر لیں گے یہاں پر دیکھیں لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے فریش جنجر اور گارلک کا پیسٹ تھری ٹیبل سپونز جنجر اور گارلک کا پیسٹ پائے میں تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہوتا ہے اسے ایک پائے کی جو مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جنجر اور گارلک کے پیسٹ کو دو منٹ کے لیے سوتے کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے بکرے کے پائے یہاں پر میرے پاس دس سے بارہ عدد ہیں اور انہیں میں نے اچھے سے واش کر لینے کے بعد ڈرائی کر لیا تھا انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے سپائیسز آپ ہمیشہ دیسی کھانوں میں سوکھا دھنیا اور زیرے وغیرہ کو ڈرائی روست کر کے اس کے بعد انہیں گرائنڈ کیا کریں تو اس سے بہت زبردست اروما اور فلیور آتا ہے اور کھانوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے نیکسٹ ہم اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ پاودر وان ٹیبل سپون اور بلیک پیپر پاودر ایڈ کریں گے وان ٹی سپون سپائیسز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور نمک شامل کریں گے وان ٹیبل سپون تمام سپائیسز کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دہیں ایک کپ دہیں کو آپ نے اچھے سے پھینٹ کر شامل کرنا ہے اس میں کوئی بھی گھٹلیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور دہیں شامل کرتے وقت آپ نے فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے اگر میڈیم یا ہائی رکھیں گے تو دہیں آپ کا پھٹ سکتا ہے اس کے بعد دہیں کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور دین ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمیٹو پیسٹ میں نے پانچ میڈیم سائز کے فروزن ٹیمیٹوز کو تھوڑا سا پانی ڈال کر جوسر بلینڈر کے جاگ میں ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اگر آپ فریش ٹیمیٹر یوز کریں تو ان کا بھی آپ نے پیسٹ بنا کر ہی ایڈ کرنا ہے اس سے پائے کا جو شوربہ ہے وہ بہت ہی زبردست بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹ فول اور اس کی تھکنس وغیرہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں اب ہم ٹین منٹس کے لیے میڈیم سے ہائی فلیم پر پائیں کی اچھے سے بھنائی کریں گے جتنی اچھی آپ بھنائی کریں گے اتنے ہی فلیور فول اور اتنے ہی ٹیسٹی ہمارے پائے بنیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل الگ ہو چکا ہے بہت ہی زبردست سا مسالہ بن چکا ہے لیکن ابھی بھی ہم نے ان کی مزید پانچ منٹ کے لیے بھنائی کرنی ہے یہاں پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے انہیں اچھی طرح سے بھون لیا ہے فلیم آپ نے میڈیم سے سلو رکھنی ہے انہیں بھونتے وقت یہاں پر آئل بہت ہی اچھے سے الگ ہو چکا ہے اور اچھے سے پائے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی میں شامل کروں گی کیونکہ ہاف پانی کو کھوتے وقت ہی ڈرائی ہو جائے گا اور ریمیننگ کا پائوں کا بہت ہی زبردر سا شوربہ بنے گا اب ہم انہیں اوپر سے پریشر کوکر کو بند کر کے 45 سے 50 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ انہیں ویڈاوٹ پریشر کوکر کے میڈیم سے سلو فلیم پر دم پر رکھ کر بیپ کھا سکتے ہیں دو سے ڈائی گھنٹے میں پائے بن جائیں گے یہاں پر دیکھیں بہت ہی زبردر سے ہمارے پائے ٹینڈر ہو چکے ہیں شوربے کی کنسسٹینسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو بہت زیادہ پتلدہ ہے اور نہ ہی تھک اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جانے کے بعد شوربہ مزید تھک ہو جائے گا اور پائوں کو آپ نے بہت ہی اچھے سے سوفٹ کرنا ہے بہت ہی اچھے سے یہ ٹینڈر ہونے چاہیے تب ہی یہ ٹیسٹ فل بنتے ہیں اب لاس پہ ہم اس میں سپرنکل کریں گے گرم مسالہ پاودر ہاف ٹیبل سپون اور ان پاروں کو ہم گرنش کریں گے جولین کٹ کی ہوئی ادرک اور کٹی ہوئی ہری مرچوں سے مزید ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا بہت ہی زبردست اور شاندار ہمارے پائے بن کر تیار ہوئے ہیں گرمہ گرم نان کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی مجھے دید یہ اجازت میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ